بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے فیش سردیوں میں فیش بڑے شوق سے کھائی جاتی ہے اور یہ سردیوں میں بہت فائدہ من بھی ہے فیش بنانا بہت آسان ہے ہم اس کو گھر کے ہی مسالوں سے میری نٹ کرکریج میں رکھ لیں جب جی چاہے ہم اس کو بنا چھے ادد لیمن لیے ہیں ان کا میں نے رس نکار لیا ہے اسی رس میں میں نے دو ٹیبل سپون جو ہے لہسن وہ بھاری کوٹ کر وہ ڈالیا ہے ڈرائے کیا ہوا ادرک ڈالا ہے ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون کالی مرچ ہاف ٹی سپون میں نے حلدی ڈالی ہے ہاف ٹی سپون ہی میں نے ریڈ مرچ ڈالی ہے اور ہاف ٹی سپون اچوائن ڈال کے ہاف ٹی سپون میں نے نمک ڈالا ہے اور ون ٹی سپون میں نے زیرہ اور ون ٹی سپون جو ہے وہ سانف دونوں کو میں نے مکس کر کے کونڈی میں گھوٹ لیا ہے اور وہ ڈال دیا ہے اس کے علاوہ کارن فلاور سے خوشک ہو جاتی ہے اور کریسپی بھی ہو جاتی ہے ٹو ٹیبل سپون ہی میں نے اس میں بیسن اور ون ٹیبل سپون ڈال دیا ہے کٹی ہوئی لال مرچ ان سب مسالہ کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے مسالہ دیکھنے میں تو بہت کم لگ رہا ہے کہ یہ اس میں کیسے پورا ہوگا لیکن ایک ایک پیس کو ہم لگاتے جائیں گے تو اس طرح سے میں نے یہ سارے پیسز کو لگا دیا ہے مسالہ مسالہ لگا کے رکھ دیا تھا اب میں اس کو فرائی کر رہی ہوں ایک ایک پیس اٹھا کے ہی اس کو میں نے فرائی کرنا ہے آنچ جو ہے وہ میڈیم رکھیں گے زیادہ تیز آنچ نہیں ہوگی ورنہ یہ جل جائے گی اور اندر سے جو ہے وہ سوفٹ رہے گی اور اس کا پانی جو ہے اندر سے وہ ڈرائی نہیں ہوگا مسالی میں جوائن کا استعمال بہت ضروری ہے جوائن سے یہ ہے کہ مچھلی کی جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اگر ہم فش لے کے آتے ہیں تو اس میں جوائن اور نمک لگا ہوتا ہے اگر پہلے سے جوائن اور نمک لگا ہو تو آپ نمک بلکل نہ ڈالیں ورنہ بہت تیز ہو جائے گا یہ دیکھیں ایک سائٹ سے میں نے یہ فرائی کر لی ہے ایک سائٹ سے بلکل یہ ڈرائی ہو گئی ہے بلکل آپ نے جب فش کو ڈالنا ہے تو اس کو الٹ پلٹ نہیں کرنا ہے اس کو آپ پہلے ایک طرف سے پکنے دیں پھر اس کی سائٹ چینج کر دیں اور پھر یہ دوسری سائٹ سے پک جائے گی اب ایک سائٹ سے یہ پک گئی ہے تو میں اس کی سائٹ چینج کر رہی ہوں یہ دیکھ میڈیم آنچ ہے میڈیم آنچ پر ہی اس پکے گی تو یہ بہت مزیدار بنا گئی ہے اب یہ دوسری سائٹ سے بھی فش بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب میں اس کو چیک کر لیتی ہوں یہ دیکھیں کلر بھی بہت اچھا آگیا ہے اور جو بلکل پانی ہے وہ ڈرائی ہو گیا ہے بلکل گوش گیا اور بہت ہی کرسپی بنی ہے اب یہ ساری فش میں ڈش میں نکال لوں گے مچھلی بلکل فریش بنی ہے یہ سردیوں میں آپ ضرور بنایا کیجئے بچے بھی شوق سے کھاتے ہیں اس میں کانٹے تو ہیں لیکن بہت زیادہ کانٹے نہیں ہیں مناسب سے کانٹے ہیں آسانی سے یہ نکال لے جا سکتے ہیں فش جو ہے بلکل ریڈی ہو چکی ہے اس کو لیمن کے ساتھ املی کی چٹنی کے ساتھ یہ بہت مزے کی لگے گی ضرور بنایا کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائک بھیجئے اللہ حافظ